سیرمنڈی کے گاؤں ڈنگی سنوٹ سے مسلم لیگ نون کو بڑی کمیابی بزرگ سیاسی و سماجی رنما حاجی محمد خان کی سرپرستی میں معروف کرباری شخصیت اور ہل ٹاپ ہوتل کے مالک چودری محمد شبیر محروم کے بھائی حاجی محمد رشید نے تاریخ انصاف کو چھوڑ کر پورے خاندان اور دوست عزیزوں کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شاملیت اختیار کر لی سابقہ وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج یہ خوبصورت پروگرام دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ایسا محل ہے کہ جیسے الیکشن کا سماح ہے خوشی میں اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح ایک خوبصورت پروگرام کا انقاد کیا گیا اس پر حاجی محمد رشید کو زیلا کوٹلی مسلم لیگ نون کا نائب صدر منتھب کرتا ہوں اور آج شامل ہونے والے تمام دوستوں کو خوش عمدید کہتا ہوں سابقہ وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان نے موجودہ وزیر حکومت چودری محمد اخلاق پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کو جنگلی جنور کہہ کر پکارا اور کہا کہ آپ لوگوں کا پالا ایک جنگلی جنور سے پڑا ہے یہ جھوٹا انسان ہے اور جھوٹ بولتا ہے اگر اس کو فون کر کے پوچھا جائے کہ آپ کدھر ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں پنڈی میں ہوں لیکن ہوتا اپنے گھر پر ہی ہے اس کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی عزت کرو یہی لوگ فرش سے عرش پر لے کر جاتے ہیں اور پھر یہی لوگ عرش سے فرش پر لے کر آتے ہیں جن سڑکو پر آپ سفر کر کے ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ راجہ نصیر احمد خان نے کوئی کام نہیں کروائے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راجہ نصیر احمد خان نہیں بنوائی ہیں آجی محمد رشید کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے کافلے میں شامل ہوئے یہ شیروں کا کافلہ ہے راجی محمد خان ہمارے سرپرست ہیں اور ان کا سیاہ ہمارے سرو پر سلامت رہے میں لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا مسلم لیک نون میں شامل ہونے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ماضی گواہ ہے دوستوں عزیزوں کو پیار دینے والا آدمی ہوں اور دیتا رہوں گا مزید انہوں نے کیا کہا دیکھئے یہ ویڈیو تائی کفرود محفل کے سرپرست اعلی آجی محمد خان صاحب اور اس کفرود محفل کے صدر آجی رشید صاحب آلکا کے صدر تیگ صاحب داکر تیگ صاحب رسیق صاحب آدھر دینے کے صدر دری صاحب مچھل آملا کے ویڈبر اور سینئر انہوں صاحب تائر بیسمرن صاحب آجی لتیف صاحب محترم بھائی مجید صاحب چودری اسلام صاحب ترمین صاحب آجیل صاحب عزر شاہ صاحب ندیم صاحب عبیر صاحب جہاب صاحب اور ہمارے سوچل میڈیا کے دو عزیم صاحب مازین سامین عذرین عذرین اسلام آنے کے مغرب کا وقت میرے لیے تو کوئی ٹائم بچتا ہی نہیں سارا میرے ساتھی ٹائم کھا گئے اور میں دیکھتا ہی بھی آگیا میں دیکھتا ہی بھی آگیا بات کہاں سے شروع کروں اور کس کس بات کا جواب میرے پاس پڑھ دس منٹیں اسے بھروں جوانا ہوئی میں آپ کا انتائی مشکور ہوں انتائی مشکور ہوں کہ آپ صبح سے اس وقت مغرب تک آپ پنڈال میں تشریف کرمائیں آپ کو دل کی اطاعت رہیوں سے آپ کا شکریہ دارتا تھا سیر منٹی میں رجا دری صاحب جو نوبت خب صدر ہیں انہیں ان کے ساتھ کیونے بے شماس آتی تھے وقت ہوتا وہ سب بات کرتا میں ان سب کا شکر دار ہوں کہ انہوں نے میرا سبار کیا اور پھر جوگی سنورڈ میں جو ہے آجی رشید صاحب اور ان کے ساتھ میں آپ اور آپ نے یہاں بھی بہت بڑے جلسے میں آپ نے مجھے یہاں پر لیا اور مجھے خوشم دید کیا میں اس جلسہ جو جلسہ منقود ہو رہا ہے خواہش تو بڑی تھی یہ سب کا نام لوں گا اور سب سے بات کروں گا لیکن افسوس کہ بہت نہیں بچا ہے اس کا فر وقت ملا ہے ایسی محفل ہے جو جب ہی ہو تو بات کرنے کا دل چاہتا ہے میں دوستوں نے اماری اس محفلی کے سینئر نانمہوں نے بڑی اچھی گفت کو کی ہے میں ایک ایک ہی بکرات ایک ایک گفت کو ہی ادا کرنا جاتا ہوں آج جو دری رشید صاحب آجی رشید صاحب ان کے ساتھی کچھ رہ گئے ہیں مجھے پتہ ہے جنہوں نے اعلان کیا اور آر پڑھائے میں ان سب کو میں ان سب کو منبارک بات پیش کرتا ہوں آجی رشید صاحب اور جو لوگ آج میرے کافلے میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے میں ان کو یقین دلاتا ہوں میرا ماضی گواہ ہے کہ میں نے دوستوں سے بہیوں سے عزیزوں کو پیار دینے والے شخص ہوں اور لوگوں کی عزت نفس لوگوں کی جو عزت نفس وہ آزاد کشمیر کے اندر میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر آپ نینم سے لے کر فیمبر تک جائیں لوگ میرا اکرام کرتے ہیں کیوں کیوں کو کرتے ہیں میں ان کو محبت ہو کے آ دیتا ہوں میرے دروازے پہ جو کیا اس کو پڑے اچھے تینکے سے محبت اکرام سے بات پوچھی کہ آپ کے آنے کی غرض و غائد کیا ہے ان نے بتائی اور موقع پر حل کی ہے کام اور آپ کے کام حل کی ہے آج آپ کو ایک جنگری جنور سے باتا پڑا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اترام دینا سکھو یقین اور تخت پر ہی بٹھاتے ہیں اور فرد پر ہی بٹھاتے ہیں یہی لوگ ہیں یہ یہی لوگ ہیں جو تخت پر ہی بٹھاتے ہیں وہاں پھر زمین کا بھی بٹھاتے ہیں ان لوگوں کو اترام دو میں آج بھی ٹی ٹی میں رہ سکتا ہوں تمام طرح سابق مینسٹر ہیں سارے دوست مہرے سلام آب میں رہتے ہیں میں لوگوں پہ گا کر آپ نے افکار دفاع کر رہتا ہوں وہ وزیر بن کر خوار ہوا لوگوں سے چھکتا ہے میں اللہ کی بیربانی سے آرکار بھی باعثت ہوا یہ اللہ کی بیربانی ہے یہ اللہ کی بیربانی ہے آجی رشید صاحب آجی صاحب آجی صاحب ادرائیت ہے ایک برد باز لائے جائیں آجی رشید صاحب آپ نے اللہ کا ذمہ لیا ہے وہ جٹھانے کے لیے یہی ذمہ آجی محمد خان صاحب نے اپار اپار اکار آج ہی مارے سب سے پستے آدھا ہیں لیکن یہ مشکل کام تو ہے آپ نے جو آج سے پہلے عمر گزاری ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے آج کے بعد جو عمر گزارے ہیں وہ لوگوں کی وہ ان لوگوں دریبوں کے لیے کام کریں پہلے آپ اپنی ذات بات کام کرتے رہے لیکن ایک بٹا ہو مجھے دو کو کہ یہاں سے ہر جی جو شخص نے موت کا وحیطہ موت کا دیکھا چکھنا ہے لیکن میں آج ہاتھ کھڑے کا دیکھاتا ہوں ہمیں بہت خوشی حاصل ہوئی ہے اور میرے بات ہوئے ہیں میں مسلم لیک میں شامل ہونے پر ماربان بھی دیتا ہوں اور ان کو زلے کا نار صدر مقرر کرتا ہوں یہ بات کرتا ہوں جب تک عدیب اندو خان صاحب زندہ ہے جب تک زندہ ہے ماری سر پسلی کریں گے ہم بھی سندہ رہے تو اگر ہم بھی جیتا رہے تو ماری سر پسلی کریں گے اور نشید صاحب آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات کہہ دوں اعلان کو سوچتا رہا کہ میرے پاس ایک عدیب ہے تقسیم نہیں کر سکتا تھا پچھلے دو افتوں سے بھی سوچ رہا تھا لیکن یہاں پہنچا تو مجھے اعلان کرنا پڑا اور خوشی مجھے ہوئی انہوں نے جیسے کہا تھا اور انشاءاللہ زلے کا نائم فضل انہیں کی اسیئے سے امرا پاون ان کے ساتھ ہے ان کا پاون میرے ساتھ ہے لوگوں سج بولو لوگوں سج بولو کہ عدیب اندو خان صاحب نے کوئی کام یہاں چھوڑا جو کام مجھے کہا میں نے کیے ہمارے ساتھ پیلو پارٹی بھی کو مد رہی دو دا ہے پیلو پارٹی بھی کو مد رہی ترے دا ہماری کو مد رہی جو لوگ سیاست ہیں وہ رو کے ان کا میں نام ہی لینا چاوتا اچھا نہیں ہے وہاں یہ اقابل اطرام ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اکوک اللہ اکوک فرمات میں اکثر یہ صفات پر موزور دیتا ہوں اکوک اللہ اکوک اللہ اللہ کے اکوک اور لوگوں کے اکوک اور لوگوں کے اکوک اور اماز حالی بیٹھے ہیں یہاں پر ہے مولد حالی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لوگوں کے اکوک تو معاف نہیں کر سکتا ہوں لیکن جو میرے اکوکے میں معاف کر سکتا ہوں اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے تمہارے جو اکوکے ہیں وہ لوگ بھی معاف کریں گے اس لیے اکوک اللہ اکوبر بات کا خیار رکھنا ہے رشید صاحب آمد نے لوگوں کا اکوک کا خیار رکھنا ہے اے انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ تکبر ہیں میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں جو انسانیت کی خیلوز کرتا ہے جو انسانیت کی خیلوز کرتا ہے اللہ کے وہ نزدیک ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کے پاس تو پیسہ ہے میں خاڑی آج لے کر چلا تھا بڑی میند کی دن رات اے دیئے کوئی کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا آپ نے کہا بچوں کے روزی کے لیے کام کرو کیسا اتنا چاہیے جتنا آپ کھا سکیں گاڑی چاہیے بکار چاہیے وہ ساتھ کچھ آپ کے پاس ہے اور یہ بڑی بات ہے وہ سب آپ کے ذات کے لیے ہیں گاڑی آپ کے ذات کے لیے ہیں یہ کوٹھی آپ کی ذات کے لیے ہیں یہ سلاباد علی کوٹھی ہوئی یا کرنگ بھی ہوئی یا یہاں کی وہ آپ کے لیے ہیں لیکن ان لوگوں کی خدم کرنا یہ اللہ کے لیے ہیں میں ایک بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں ضروری وضاعت کرنا چاہتا ہوں میں اللہ تعالی کو عدد نام جام کروں الفن کہتا ہوں کہ بھائی شبیرہ جانبے میں نہیں ہی میرا انہیں بہت ساتھ دیا میرا انہیں بہت ساتھ دیا میں بھی اس کی عزب کرتا رہا ایک بات جو کبھی بھی کسی دوست کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں لوگوں نے بھلائی مجھے بات میں بہت ساتھ دیا میرے تصدیق ایک چیز ہے کیا ہے وہ چیزیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہتا ہوں برادریاں ہیں لیکن خضبت خدا کرنے کے لئے انصاف کرنا چاہیے خضبت خلق کرنے کے لئے وہ انصاف اننا چاہیے انصاف کیا ہے کہ احتمام لوگوں کو برادر رکھو اللہ تلالہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو میں نے عزت دیا ہے ان کی عزت کرو کچھ بیر صاحب ہم میں نہیں ہیں وہ جو کمی بیچ میں رہ گئی تھی آجی محمد خان نے ہمارا پر 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 ساتھ دیا اور انشاءاللہ دیتے بھی رہیں گے لیکن آپ اب آپ جوانے ہیں اور آپ سے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی خضبت کریں اور جو بائش بھی کمی کے پوری کریں تو میں نے آج اس بات کو یاد رکھنا ہے یہ احتمام لوگ سن رہے ہیں اور یہ بھی سن رہے ہیں جو بائش بیچ میں سن رہے ہیں میں جھوٹے پر لڑت بیٹھتا ہوں میں جھوٹے پر لڑت بیٹھتا ہوں ہاتھ بات کرتا ہوں سائے میری جان بھی چلی جائے کبھی جوٹی بات نہیں کی ہے یہ لوگ خضبت کریں گے گھر کے اندر ہوتے ہیں بات کہتے ہیں وہ بینڈی گیو میں ہیں بات دو بیٹھے پاس جال جاؤں گا میں ایک بار ازادان سنے تاں پھر اس کی بات میں احفار دیتا ہوں بات یہ ہے کہ پانچ منصوبے ہم نے آخری ساتھ میں مندور کیے تھے اے ڈی پی موجود ہیں جو ہم نے منصوبے رکھے تھے وہ اے ڈی پی موجود ہے وہ کتب موجود ہے یہ ایک ڈی موجود میں نے منظوب پر رہا تھا دو اتل میری یہ مکمل ہوتا ہے یہ تیت چار چھاں لگتے ہیں انہیں فرمو آتے ہیں یہ افتاح کیا یہ سیسا کی گیڑنیس آٹ فلائی یہ ایک کالج سیسے والا جو کہہ ایک بیلی کالج سیسا اس کی بارد میں ہی بنایئے اور پھر دو بڑے منصوبے تین سو بینڈ کا کالج تین سو بینڈ کا ستار کوٹلی مردور کیا تھا چائیس سو پہلے اور چائیس سو پہلے پھر مردور کیا تھا اور ایک والا سے لے کا سیسا سیسا جاتا جاتا سن مردور کا ہی پہ پہنچ آپ کے رکھائیتا یہ منصوبے دور انہیں ختم کا بھی ہیں تو بجلی والا طرح کے مملہ تھا وہ بھی پیسے نہیں رکھے تو میں ایک بات کر کے جلچوں کا پھر کہ اکی تاریخ کے والے سے آئی جو یہ والے سے جو اکی تاریخ کے والے سے جو آج یہ جلسہ بنک کا دعا ہے انشاءاللہ شیر پاکستان میں یا نواز شریف اس دن رائیں گے اور منار پاکستان میں انشاءاللہ اس پر اب ہم استعمال کریں گے تو آپ ثابت راستے ہیں کہ انشاءاللہ جس جس کو تفیق ہے جانے لڑی نہیں جانے بھی وہ سب سے سے آئے ہیں انیس ساری کو آپ پرگرام کیا کریں گے اس کے ساتھ ہی جاؤ چاہتا ہوں بات کریں گے